جب بھی ہم انار کے پلانٹ کو اپنے گارڈن میں سامل کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی سمجھیاں یہ آتی ہے کہ اس میں جتنے بھی فلاور آتے ہیں وہ سارے جھڑ جاتے ہیں گر جاتے ہیں ایک بھی فلاور جو ہے فروٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا ہے اور گارڈنرز جو ہوتے ہیں یہ چیز دیکھ کے کوما میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ ان کو اتنا سوک لگتا ہے کہ وہ جو ہے دکھی ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ پلانٹ جو ہے فلاور کو ویر کیوں نہیں کر پا رہا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہمیں یہی جانیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے یا کیوں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو بھی اس پلانٹ میں فلاور آتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو اس میں مینلی تین طریقے کے فول آتے ہیں ایک تو پیور میل فلاور ہوتا ہے اس میں کوئی بھی پارٹ فیمیل نہیں ہوتا ہے اور دوسرا ایک فلاور ہوتا ہے جو کی میل اور فیمیل دونوں ہوتا ہے اور تیسی طریقے کا فلاور جو ہوتا ہے اس میں وہ پیور فیمیل فلاور ہوتا ہے یعنی کی وہی فلاور ہوتا ہے جس سے فروٹ بننے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور باقی جو دو طرح کے فول ہوتے ہیں تو ان میں جو میل فلاور ہوتا ہے اس کو تو آپ سمجھ لیجئے گرنا ہی ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے جس میں مین پارٹ جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے اس میں فیمیل پارٹ ہے یہ شٹکس یہ آپ کی دکھ رہی ہے یہی فیمیل پارٹ ہوتا ہے تو اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں یہ فروٹ میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے لیکن اس کے چانسز جو ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں تو یہ دو طرح کے فلاور جو ہوتے ہیں ان کا گرنا لازمی ہوتا ہے یعنی کی یہ فلاور گریں گے ہی گریں گے اور ان کو گرتا ہوا دیکھ کے آپ بلکل بھی ٹینسن نہ لیں کیونکہ ایک ٹائم پیریٹ کے بعد ان کو فولوں کو جھڑنا ہی ہوتا ہے تو یہ اسی کوئی دکھی ہونے والی بات نہیں ہوتی ہے کہ یہ فلاور آپ کی گر گئے ہیں تو آپ کا پلانٹ جو ہے خراب ہے مین فلاور یہ ہوتا ہے جو آپ کو اس کی ان پر دکھ رہا ہے یہ مین فلاور ہے اگر یہ آپ کے پلانٹ میں آ رہا ہے تو یقین مانیے اس سے فلاور اس سے فروٹ جو ہے آپ کا جرور بنے گا اب مین بات آتی ہے کہ یہ جو فلاور ہوتا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے جو ریشیو ہوتا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے یہ فلاور جو ہے آپ کے پلانٹ میں بہت ہی کم آتے ہیں سب سے زیادہ سکھیا ان دو فلاور کی رہتی ہے اور یہ جھڑ جاتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھ کے ٹینسن ہوتی ہے تو ایسا کیا طریقہ ہے کہ اس فلاور کی فروٹنگ بڑا جو فلاور ہوتا ہے اس کی سنکھیا آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں زیادہ زیادہ یہ والے فلاور آپ کیسے لے سکتے ہیں جن سے فروٹنگ ہوتی ہے اور یہ میل فلاور اور یہ دو طریقہ جو فلاور ہوتے ہیں ان کی سنکھیا کم رہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہی دکھانے والا ہوں کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو میرے پلانٹ میں یہ فلاور بھی آئے ہیں اور یہ دیکھیں ایک فروٹ بھی لگا ہوا ہے یہ فروٹ میں کنوٹ ہو چکا ہے اور کافی بڑا بھی ہو گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس پلانٹ میں دو سال بعد یہ دو سال کا میرا پلانٹ ہو گیا دو سال کے بعد اس میں دیکھیں ایک فروٹ آیا ہے جسے دیکھ کر مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے اور کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ آخر میں نے اپنے پلانٹ میں ایک فروٹ کو بیر کرنے کے لئے پلانٹ کو میں نے مجبور کر دیا تو ایسا میں نے کیا کیا جو میرا پلانٹ جو ہے یہ فروٹ دینے کے لئے ریڈی ہو گیا یا فروٹ جو ہے آ گیا تو دیکھیں یہ دو طریقے کی لیکوڈ میں آپ کو بتاؤں گا جن کو اگر آپ اپنے پلانٹ میں یوز کرتے ہیں تو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کا پلانٹ جو ہے یہ والے فلابر جو فروٹنگ والے فلابر ہوتے ہیں ان سے بھرا رہے گا آپ کی فروٹنگ بھی ہوگی تو سب سے پہلا گلاس آپ کو دکھ رہا ہے یہ والا جس میں بلیک سا لیکوڈ ہے یہ ہے سی ویڈ ایکسٹریکٹ کیونکہ مایکرو نوٹریون سے بھرپور ہوتا ہے جس میں سی ویڈ ایکسٹریکٹ جو ہے اس کا پروپرلی یوز کریں اس کو مٹی میں ملا سکتے ہیں مٹی میں بھی ملائیں اور اس کا سپری بھی آپ کو کرنا ہے تو دو چھات دن کے انتر پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں کوئی بھی دکھت والی بات نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے جیچے آپ کے فلاور آنے شروع ہوتے ہیں تو آپ بنانا پیل فٹلائزر جو ہوتا ہے اس کا آپ اچھے سی یوز کریں ان دونوں کا یوز کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پلانٹ میں ہے جو فروٹ والا فلاور ہوتا ہے اس کی سنکھیا پڑ جائے گی وہ آنا شروع ہو جائے گا یہ کوئی ایسے ہی میں نہیں بتا رہا ہوں اس کو میں نے ایکسپریمنٹ کیا ہے آپ کو دکھایا بھی ہے کہ دو سال کے بعد اس پہ ایک فروٹ آیا ہے اور آرہے ہیں تو آپ بھی آپ کو پلانٹ ہے اس پہ آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور یقین مانی آپ کو ریزل ضرور ملے گا تو آپ اس کو اپنے گارڈن میں یوز کریے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھینکس ہو